علف لام میم اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علف سے اللہ لام سے لا الہ الا اللہ میم سے محمد رسول اللہ یہ جو علف لام میم ہے ان کے اندر غیب کے جلوے بند ہیں ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتا اور یہ جو علف لام میم ہے یہ کتاب ہاتھوں میں نہیں تمہارے ذَلِقَ الْكِتَابُ الْعَرِ بَفِی وہ الگ ہے کوئی کتاب حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ جو پاک ہو جاتا ہے اس کو ہدایت کرتی ہے حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ محمد الرسول اللہ کی ذات میں جو رب کے غیبی جلوے چھپے ہیں جن کو اس جلوے سے فیض ہوگا وہ علف لام میم تک پہنچے گا جو محمد الرسول اللہ کے وجودِ مبارک میں اللہ کے غیبی جلوے پوشیڑا ہیں جن کا اس غیبی جلوے سے تعلق جڑ جائے گا یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ اُن کی سلاة خود ہی قائم ہو جائے گی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور یہ جو بات نے رزق دیا ہے یہ پھیلاتے رہیں گے دنیا کو جا پہنچے گے